جیڈی اے ویبھاگ دوارہ سال دوہزار سولہ میں جن لوگوں کو پلوٹ اولوٹ کیے گئے تھے ان کے مالکوں نے آج جیڈی اے ویبھاگ کے خلاف زوردار پردشن کیا اور مانگ کی کہ ان کے پلوٹ انہیں واپس دلوائے جائیں انہوں نے کہا کہ ان کے پلوٹوں پر اویت طور پر بھوم مافیوں دوارہ کب ساک کیا گیا ہے جسے خالی کروائے جائے اور ان کے پلوٹ انہیں واپس دیے جائیں انہوں نے کہا کہ نیائلے نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے ہمیں آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہوں اور ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں کہ جو یہ سرکار کی ڈیوٹی تھی ان لگر انکروچمنٹ کو ہٹانے کی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم وہی علاٹی ہیں جن کو دوہزار چودہ میں سرکار نے جیڈی اے نے جو علاٹمنٹ تھی سیکٹر سکس نیو میں کی تھی ہمارے ساتھ ساتھ مر لے کے چھوٹے چھوٹے پلٹ ہمیں دیئے گے ہم سے پیسے لئے گے لیکن جب قبضہ لینے کی باری آئی تو ہمیں قبضہ نہیں ملا اس قبضے کو سات سال لٹکا دیا گیا گلتی جیڈی اے ایڈمیسٹریشن کی گلتی سرکاروں کی اس وقت کی اور جب قوٹ کا فیصلہ دسمبر دوہزار اکیس میں آیا جیڈی اے سات سال کے بعد اپنی کمکرن کی نیند سے جا گی اور آدھا ادھورہ ڈیمولیشن ڈرائیو کر کے ان کو ادھورے میں ہی چھوڑ کے وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اس کے بعد ہم نے جیڈی اے پیسی کے پاس جا کے سرکاری ایڈمیسٹریشن کے پاس جا کے اپنی گوہر لگائی تو ایک ست ستائیس پریواروں میں سے کچھ پریواروں کو آدھا ادھورہ جو ہے پوزیشن وہاں پہ دے دیا گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ست ستائیس پریواروں میں سے کچھ کو جو پوزیشن ملا وہ بھی آدھا ادھورہ تھا وہاں کوئی سڑکے نہیں ہیں وہاں کوئی گلی نہیں ہے وہاں کوئی بجلی کا کھمبہ نہیں ہے وہاں پانی نہیں ہے وہاں جیون میں رہنے کے لیے کوئی سبیدہ نہیں ہے ہم جیڈی اے سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا جیڈی اے چپچا بیٹھ گئی ہے ایڈمیسٹریشن چپچا بیٹھ گئی ہے ایل جی صاحب چپچا بیٹھ گئے ہیں کیا ان لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ انہوں نے اس انکروچمنٹ کو ہٹانا نہیں ہے کیا ان کے ہاتھ وہاں پھول جاتے ہیں جنہیں اپنگر کا نام سن کر کیونکہ کچھ سیاسی دل وہاں پہ آکے بیٹھ گئے اس لئے ایڈمیسٹریشن ڈر گئی ہے اس لئے ایل جی صاحب اس پہ کانونی کاربائی کرنے میں اسمرت ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جیسے وہ وقتن وقتن کوٹوں کا فیصلہ ہاتا رہا انکروچمنٹ کے لیے سرکار اپنی ڈیوٹی کو کرے اور انجام دلائے اور ہم لوگوں کو انساف دلائے اور ہم لوگوں کو وہاں پہ کانونی حق سے پلاٹ دلائے اور ہم لوگوں کو رہا مطلوبوں کے پاس آیا ہوں اور تفیاد کرنے کے لئے ایڈیوانے کیا اور بیدیو یا رہا میرے اور ہم لوگوں کو دلائے ہیں